تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو بڑی پور امن جماعت ہے اور مجھے دکھ ہوا ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت سے کوئی ظلم و زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی تبلیغی جماعت پور امن ضرور ہے لیکن لا وارث نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا کہ لا وارث ہے تو یہ اس کی بھول ہے اور جس طرح تبلیغی جماعت کے جو امن کے دائی ہیں اور ہمیشہ انہوں نے پور امن تبلیغ کی ہے اور دنیا کے ہر ملک میں وہ گئے ہیں دین کے فروغ کے لیے کسی نے نہیں ان کو روکا کیا کرونا ان کی وجہ سے پھیلا ہے اٹلی میں امریکہ میں سارے یورپ میں سپین میں کیا ان کی وجہ سے پھیلا ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے اکل کے اندوں کو اور جس طرح پولیس نے باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں تبلیغ کے لیے ان کو مارا ہے وہ ہاتھ جوڑتے رہے ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں ان سے زیادتی کی گئی ہے ان کو تھانوں میں بند کر دیا گیا ہے کیا یہ ان کا قصور ہے اگر کسی کو ان کے جنہوں نے زیادتی کی ہے اگر کسی ان کے اپنے بزرگ کو ہو جائے خدا انحاستہ کرونا تو اس کو اس طرح کریں گے ٹریٹ یہ کوئی طریقہ ہے اس کو کرونے کے مریض کو ٹریٹ کرنے کا کوئی گناہ تو نہیں نا اس نے کیا یہ جو خود بہت جس کو بھی ہوا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کل میں نے چیف منسٹر صاحب سے خاص طور پر بات کی تھی انہوں نے کوشش ضرور کی ہے لیکن مجھے دکھ ہے کہ عمل نہیں ہوا اور وہاں سندھ کے اندر بالکل عمل ہوا ہے میں نے ان کا نوٹیفکیشن جو آئی جی سندھ نے کیا ہے وہ بھی ان تک پوچھایا ہے لیکن عمل کچھ اور ہوا ہے یہ لمعہ فکریہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو تبلیغ کرنے آئے ہیں ان سب کو باعزے طریقے سے وہاں رائیوینڈ بھیج دیا جائے اور وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو اور میڈیکل ایڈ بھی ان کو مہیا کی جائے یہ پور امن لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی ہے اور معافی مانگی جائے اس زیادتی کی اور جنہوں نے کیا ہے ان کو ضرور کٹیرے میں لائے جائے اور ان کو سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ اس طرح مریضوں کے ساتھ اگر ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر باقی مریضوں کا کیا حال ہوگا جو دوسرے شہروں میں ہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری چیز منسٹر کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں بھی ان سے رابطہ رکھوں گا سی ایم صاحب سے اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ جو باہر سے آئے ہیں میں معذرت خواہ بھی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور انشاءاللہ یہ داد رسی بھی ہوگی اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ قصوروار جو ہوئے وہ ان کو سزا بھی ضرور انشاءاللہ ہوگی اور یہ جان بوجھ کے جو لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کا اس موقع پہ وہ خدا کا خوف کریں یہ جماعت وہ جماعت نہیں ہے یہ پراپوگنڈا جو ہے جو کیا جا رہا ہے ایک خاص مخصوص طبقہ جو یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف ان کو یہ پراپوگنڈا بند کرنا چاہیے اور وہ غلط کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ڈزوں ڈ timeline ڈز ڈی ڈ ڈی 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 ڈی